السلام علیکم ایوری ون this is محمد جنیت فرم فون بار آج کی اس ویڈیو میں ہم شاومی ریڈ می نائن سنسیٹ پرپل کی انبوکسنگ کرنے والے ہیں تو انبوکسنگ سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں موبائل کے باکس کی باکس کے فرنٹ پر ریڈ می نائن کی برینڈنگ دی گئی ہے یہاں پر ایم آئی کی برینڈنگ ہے اور موبائل کا ایکچول ڈیزائن دکھایا گیا ہے رائٹ سائٹ کی بات کریں تو یہاں پر ریڈ می نائن کی برینڈنگ ہے اور اگر لیف سائٹ دیکھیں تو یہاں پر بھی ریڈ می نائن کی برینڈنگ دی گئی ہے باکس کے بیک پر کچھ نہیں دیا گیا اور ٹاپ پر بھی کچھ نہیں دیا گیا اور اگر باٹم کی بات کی جائے تو یہاں پر موبائل کی کچھ سپیسیفیکیشنز لکھی گئی ہیں اور یہ موبائل تری جی بھی ریم اور تھرٹی ٹو جی بھی انٹرنل سٹوری والا ویرینٹ ہے یہاں پر کچھ آئی ایم یا نمبر دیئے گیا ہیں تو ٹائم ویس کی بغیر موبائل کو انباکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک اور باکس دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر اور یہ ہے ہماری ڈیوائس سنسیٹ پرپل کلر میں ہے تو کافی خوبصور لگ رہی ہے تو اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر اور باقی باکس کانٹنس دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اگر چارجنگ برک کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں ٹین وارٹ کی چارجنگ برک دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یویس بی کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں ٹائپ سی کی چارجنگ کیبل دی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ باکس کے اندر کچھ نہیں ہے اور یہاں پر جو دوسرا باکس تھا اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ایک سیم اجیکٹر ٹول دی گئی ہے اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر اور یہاں پر ایک کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے بیک کور ہے کوالٹی کافی اچھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ پیپر وارک ہے ورانٹی کارڈ بغیرہ اور یوزر مینوال گائیڈ دی گئی ہے یہاں پر تو ان چیزوں کو کوئی نہیں پڑتا رکھتے ہیں سائیڈ پر اور آ جاتے ہیں ہم اپنی ڈیوائس کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈبی نائن کی برینڈنگ دی گئی ہے تھرٹین میگا پکسل کا اے آئی کوارڈ کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے 5020 ایمی ایچ کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس موبائل میں ہمیں ایٹین وارٹ کی فاسٹ چارجنگ دی گئی ہے لیکن آؤٹ آف دا باکس یہاں پر ہمیں ٹین وارٹ کا چارجہ دیکھنے کو ملتا ہے سکس پائنٹ فائی تری انچز کا ایف ایچ ڈی پلاس ڈاڈ روپ ڈسپلی دیا گیا ہے ٹین ایٹی پکسل ہائی ریزولوشن کے ساتھ اور پروسیسر کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں ہائی پرفارمنس ہیلیو جی ایٹی کا پروسیسر دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر ریڈمی کی برینڈنگ ہے تو اس ریب کو میں اتار دیتا ہوں تو یہ ہے ہماری ڈیوائس سنسیٹ پرپل کلر میں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ڈیوائس ہے فرنٹ پر سکس پائنٹ فائی تری انچز کا ایف ایچ ڈی پلاس ڈین ایٹی پکسلز کا ڈسپلی دیا گیا ہے تو موبائل کو میں پاور آن کار لیتا ہوں تو یہاں پر بات کریں سائیڈ کی تو سائیڈ پر ہمیں پاور بٹن اور والیوم لوکر کیج دیا گیا ہے ٹاپ پر ایک مایک دیکھنے کو ملتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پر سم ٹرے دی گئی ہے تو سم ٹرے نکال کر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس موبائل میں ہم دو سم کارڈ اور ایک میمری کارڈ ایک ہی ٹائم پر یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اگر بوٹم کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک سپیکر ٹائپ سی کی چارجنگ پورٹ یہاں پر دو اور مایک دیئے گئے ہیں اور 3.5 ایم ایم آڈیو جیک دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں می یو آئی ٹویلو تو موبائل کو میں سیٹ اپ کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے می یو آئی ٹویلو کے ساتھ یہ آتا ہے موبائل تو سب سے پہلے اس موبائل کا فنگرپینٹ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو سپیڈ کی بات کریں تو ویدن سیکنڈ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو فنگرپینٹ اچھا ہے اس موبائل کا اس کے علاوہ یہاں پر سیٹنگز کی بات کریں تو سیٹنگز میں about phone اس موبائل میں میں می یو آئی ٹویلو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور انڈرویڈ ورنڈ کی بات کریں تو اس موبائل میں ہمیں انڈرویڈ ٹین ورنڈ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر new notification panel دیا گیا ہے تو یہاں پر کیمرہ کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اس موبائل کی ریئر پر ہمیں قوارڈ کیمرے سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں تھرٹین میگا پکسل کا وائٹ سنسر دیا گیا ہے ایٹ میگا پکسل کا الٹر وائٹ سنسر فائی میگا پکسل کا میکرو کیمرہ اور دو میگا پکسل کا ڈیپ سنسر دیا گیا ہے ساتھ ایک ایلی ڈی فلیش دی گئی ہے اور فنگر پر لگایا گیا ہے اور یہاں پر آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں تو ایک پکچر میں کلک کر لیتا ہوں ہوں اس کیمرہ سے تو یہاں پر اس کی میں پکچر کلک کر لیتا ہوں تو تھرٹین میگا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے ریئر پر تو اس کی ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں ٹو پوائنٹ ایٹ سیکس ایم بی کی پکچر کلک کی ہے اس کیمرہ نے اور اگر بات کی جائے کیمرہ فیچرز کی تو یہاں پر ہمیں پرو موڈ بھی دیا گیا ہے ویڈیو کی بات کریں تو اس موبائل میں ہم ٹین ایٹی پکسل تھرٹی ایف پیس تک ویڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس موبائل میں پورٹریٹ دیا گیا ہے اور مور میں شورٹ ویڈیو دی گئی ہے پینوروما سلو موشن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹائم لیبز اور یہاں پر ہم ان کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اے آئی کیمرہ دیا گیا ہے کچھ فلٹر دیا گیا ہے اور یہاں پر گوگل لینز کو آپشن بھی دیا گیا ہے ایچ ڈی آر بھی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر فلیش لائٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو فرنٹ پر نوچ کیمرہ دیا گیا ہے جس میں ایٹ میگا پکسل کا وائٹ سینسر دیا گیا ہے فرنٹ پر ہمیں ایچ ڈی آر دیکھنے کو مل جاتا ہے فلیش لائٹ بھی دی گئی ہے اور فرنٹ پر ہمیں پرو موڈ نہیں دیا گیا فرنٹ ویڈیو کی بات کریں تو فرنٹ پر ہم ٹین ایٹی پکسل تھرٹی اپیس تک ویڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں فرنٹ پر پورٹریٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور مور کی بات کریں تو فرنٹ پر بھی ہمیں شورٹ ویڈیو پینرومہ سلو موشن اور ٹائم لیپس کا آپشن دیا گیا ہے تو فرنٹ پر ایک پکچر میں کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پکچر میں نے کلک کیا ہے فرنٹ کیمرہ سے تو ڈیٹیل کی بات کریں تو یہاں پر ٹو پوائنٹ زیرو ٹو تھری ایم بی کی پکچر کلک کی ہے اس کیمرہ نے تو اس کے علاوہ اس موبائل میں ہمیں می یو آئی ٹویلو لیٹس ورزن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر کچھ اپلیکیشنز الریڈی انسٹالل ہیں جس میں فیس بوک اور ڈیو پی ایس آفیس دیا گیا ہے ٹولز کی بات کریں تو یہاں پر کلکولیٹر ریکارڈر کلوک وغیرہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر گوگل اپس دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو اگر آپ اس موبائل کی گیمنگ ٹیسٹ ٹیپسن ٹریکس اور سپیڈ ٹیسٹ اور کمپیرزن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نیٹفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ